وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ اب یہ وہ تین آیتیں آگئی ہیں جو میری تقلیلوں میں بہت مرتبہ آئی ہیں ہم مسلمانان پاکستان کے لئے خاص نمہ فکریہ ہیں مدینہ کے منافقین کی ایک خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهُ ان میں سے وہ لوگی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا دولت دے گا دولت مند کر دے گا لَنَسْصَدَّقَنَّ وَلَنَقُدَنَّ مِنَسْصَالِحِينَ ہم خور صدقہ خیرات کریں گے اور نیت بن جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا بَخِلُو بِهِ اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مَوْرِدُونَ اور پیچھ بورنی اور عراق کیا فَآَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ تو اللہ نے صدا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق آقَبَهُمْ اقوبت صدا دنیا میں نقب صدا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ پاکستان بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھئی تم جو ہم پہ گذنے گی سو گذنے گی تم جاؤ اور اسلام قائد کرو ہم نے کیا کیا ہے پچاس برس سے زائد ہو گیا کیا کیا ہے اسلام کہا ہے یہ بے وفائی یہ بد اہدی اس کا نتیزہ کیا ہے تین نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے نفاق باہمی اب وہ قوم نہیں رہی قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اب عصبیت ہے صوبائیت ہے لسانیت ہے اور نمالن چاہ کچھ ہے فرقواریت ہے دوسرے کردار کا میرا غرق ہو گیا آیت المنافق سنوہ حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں جس میں یہ تیروں چیزیں ہیں خواہو انسامہ وصلہ چاہے روزہ رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمیتا وہ منافق ہیں جب بولے جھوڑ بولے جب وعدہ کا اخلاع ورزی کرے اور جب کہیں امیم بنا دیا جائے خیانت کرے وہ دیکھ لیجئے اپنی قوم کو جو جتنا بڑا ہے الا ماشاءاللہ exceptions prove the rule قانون یہی ہے جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی خائم اور اتنا ہی وعدہ خلاف اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہیں the most sacred document of state is the constitution اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخلی کرتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام یا اللہ اتنی بڑی بات no legislation can be done dependent to the Quran and the sunnah ہو ہو اتنی بڑی بات یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ والحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے وہ لکھی رہے گی بس اور ہم نے ایک ideology council بنا دی ہے وہ اس کے متعارف سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کے report پیش ہو جائے گا خلاص کوئی اس میں sanction نہیں کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں کوئی پابل دی فیڈرل شریعت کو چا کہنے ہیں فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا کنخائیں ان کو ملی ہیں اور کیا کیا مرارات ملی ہیں وہ سب کچھ ہیں لیکن صورت کیا ہے دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو یہاں تک کہ آئیلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج ہو مالی قوانین بھی دس سال کے لیے خارج تو کیا کروں گے میں تلخائیں لو اور exercise and futility وضبذارو منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود ہوں یہ ہے ہمارا روگ اصل فَآَقَوَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِنْ تو اللہ نے عقوبت کے طور پر صدا کے طور پر ان کے دنوں میں نفاق پیدا کر دیا الٰہ یومی القودہو اور یہ نفاق ہم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے یہ کانٹا ان کے دنوں سے لکھ لے گا نہیں بِمَا اَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُمْ بَسَبَبُ اس وَعَدَا خِلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا وَبِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ اور بِسَبَبُ اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا